ہم بیس کی طرف آ جائیں جو بجڈ پر ہے مجھے نہیں پتا کہ بطور وزیر یا گفتگو مجھے کس طرح کرنی ہے لیکن ایک بات میں نے کرنی ہے اور میں اس خوز کے سامنے سستی روٹی کے منتظمین اور ناکدین کے لیے ایک بڑا سوال لے کے آیا ہوں خون بہتا دیکھ کے آیا ہوں قتل ہوتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں جناب سپیکر اور مجھے وقت چاہیے کہ میرے چیم نیسٹر بیٹے ہیں میں ان سے اب تک دکھ سکتا ہوں آپ ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے مجھے میں ہاؤنس کا حصہ ہوں میں ہاؤنس کا حصہ ہوں اور اگر بطور وزیر بات نہیں کرتا تو رزائن کرتا ہوں بطور ایم پی اے بات کروں گا مجھے گار سپیکر میں آنکھوں سے خون دیکھ کے آیا ہوں میں حوالات دیکھ کے آیا ہوں ایک چار افراد پر مشتمل کمبہ جھنگ سے لہور قہنہ میں روزگار کی تلاش میں آیا اس کے کے والد نے ایک فیکٹی میں کام شروع کیا عورت نے دوسری فیکٹی میں کام شروع کیا چودہ سال کے بچے نے ایک اور جگہ پہ کام شروع کیا رات کیا ہوا کل دوپہر کو کیا ہوا وہ چودہ سال کا بچہ اپنے گھر آیا اس نے اپنی چھوٹی بہن تیرہ سال کی بہن سے کہا کھانا دو اس کے پاس کھانا نہیں تھا اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا اس ٹکڑے کے اوپر اس کی تقسیم کے اوپر دونوں بہن بھائی لڑے ہیں بھائی چونکہ مرد تھا پاس پڑا ہوا دھنڈا اٹھا آگے اس نے اپنی بہن کے سر میں مارا بہن وہاں مر گئی انسانیت مر گی جناب اس فیکر میں اس لڑکے سے حوالات میں مل کے آیا ہوں ایک نیوز چینل سے مجھے بتایا میں اس کے پاس گیا ہوں میں نے کہا کیوں انسانیت کو قتل کیا ہے اس نے کہا انسانیت کو اس لیے قتل کیا ہے کہ مجھے چار ماہ سے تنخواہ نہیں ملی مجھے چار ماہ سے تنخواہ نہیں ملی اور اس نے کہا کہ پر سو رات پر سو رات میرا توتہ میرے سے دوستی چھوڑ گیا کہ میں نے تین دن سے اس کو بھی کچھ نہیں دیا سستی روٹی کے منتظمین اور ناک دین کہا ہے وہ میری اس بیٹی کے قتل کا جواب کیسے دیں گے یہ ایمان کیسے جواب دیتا ہے اس بات کا کہ اس کو چار ماہ سے تنخواہ نہیں ملی میں نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ اصل بات بتاؤ کیا ہے اس نے کہا کہ نہ صرف اس کو چار ماہ سے تنخواہ نہیں ملی اس کے بات کو بھی چار ماہ سے تنخواہ نہیں یہ مجھے پولیس افسر بتا رہا ہے جناب سپیکر میں نے کہا میں فیکٹی میں جاتا ہوں میں اکورٹس چیک کرتا ہوں فیکٹی کے کہ کہیں یہ بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا مجھے لیور افسر نے کہا کہ پرویز مشرف اور پرویز لائکہ بنایا ہے قانون جس کے تحت ان فیکٹیز کی انسپیکشن نہیں ہو سکتی وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے اکورٹس چیک کر سکیں اور آج کا قانون بھی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس بچے کی بات کی سباکت کیلئے اس فیکٹی مالوں کو پوچھ سکوں جناب سپیکر جناب سپیکر یہ لوگ خودکشیاں نہیں کر رہے یہ سسٹم خودکشی کر رہا ہے جناب سپیکر یہ سیاسی جماعتیں خودکشی کر رہی ہے اور میں آپ سے چی منسٹر بیٹھے ہیں میں آپ سے عرض کروں چیاسی دن ہوئے ہیں یہاں چیننگ کلاس کی اوپر ایک سو آر خاندان بیٹھے ہیں اتجاج کرنے کے لیے کہ صرف اس لیے ان کو نوکریوں سے نکال دیا ہے کہ انہوں نے چی منسٹر صاحب کے حکم کے تحت اپنے آپ کو ریگلر کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے وائس چانسلن نے ان کو نکال دیا ہے جنابے چی منسٹر ان چوکیداروں کی طرف سے ان مالیوں کی طرف سے میں آپ سے بافی مانگتا ہوں میں بافی مانگتا ہوں آپ سے کہ انہیں بحال کرتے ہیں ایک زہار خاندان ایک زہار خاندان خدا کی قصر خودکشی کرنے جا رہے ہیں ایک زہار خاندان میں آنگانے جا رہے ہیں میں اس سوکیدار کی قصریں باگی لگتا ہوں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جانس بیکر یہ جو اندائی قابل اترام جو لیور مرسٹر ہیں جناب خان صاحب کا اس کے حوالے سے جس قانون کی انہوں نے بات کی وہ قانون درست جس قانون کے انہوں نے بات کی وہ قانون درست طور پر انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کی حکومت میں بنا تھا کہ لیور انسپیکٹر جو ہیں وہ فیکٹریوں کا دورہ نہیں کر سکتے یہ انہوں نے ٹھیک کا خان صاحب نے اس کے بارے میں میری ان سے گفتگو ہوئی فورن اگینسٹ آرگومنٹس ہوگے یقیناً اس بارے میں انشاءاللہ میں نوٹس لوں گا رہی بات یہ جو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی خان صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ایک سو آٹھ خاندان کے بارے میں کہ انہوں نے وائس سائنسزوں کی نکال دیا میں اس کا انشاءاللہ فوری دور پر نوٹس لوں گا اور انشاءاللہ کسی ہاؤس میں ریپورٹ میں شکلنے لیں انشاءاللہ جی میرا خاندان ہے بہت زیادہ پوائنٹ آف میں آپ کو بھی سور دیتا ہوں جنابے سپیکر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بہترم اپوزیشن لیڈر صاحب نے ایک چیز کی نشاندہی کی تھی کہ ہم مشرف آمر کے سسٹم میں الیکشن لڑتے رہے ہیں بالکل جنابے سپیکر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس آمر کے دور میں الیکشن لڑتے رہے ہیں لیکن جنابے سپیکر وہ الیکشن ہم اس لیے لڑتے رہے ہیں کہ ہم اپنی آواز اسیمبلیوں کے اندر بلند کر سکیں اس آمر کے خلاف اور جنابے سپیکر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پچھلے پانچ سال رانہ سنواللہ صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ اسیمبلی میں اس آمر کے خلاف اس اسیمبلی کی دوارے گواہی دے گی کہ ہم نے اس کے خلاف یہاں آوازیں اٹھائیں اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے جنابے سپیکر لیکن اس آمر کے کچھ ساتھی اس آمر کے کچھ ساتھی ضرور یہ چاہتے تھے کہ ہم سسٹم سے آؤٹو اس مشرف جو اس ملک کو لگتے ہیں